اسلام علیکم فورتھئر امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہمارا ریمیننگ چپٹر دو ٹوپک ہی رہ گئے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذری پولیسی کے قومی آمدنی کے تعین میں کیا کردار ہوتا ہے ذری پولیسی کا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں ہم نیکس ایکسس پہ قومی آمدنی لی ہے وائی ایکسس پہ سرف سرمایہ کاری لی ہے اور یا سرکاری خرچ جو ہے اور اس میں ہمارے پاس آ جائے گا کہ اگر ہم پہلے صرف ہم سرف کی بات کریں تو ہمارے پاس سی سی خط بنے گا اگر ہم سرف میں سرمایہ کاری کو بھی جمع کر دیں تو ہمارا خط اوپر شفٹ ہو جائے گا سی پلس آئی ہو جائے گا لیکن اس میں اگر ہم تھرڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی شامل کر دیں سرف جمع سرمایہ کاری جمع سرکاری خراجات تو ہمارا خط مزید اوپر چلا جائے گا تو ہم سی پلس آئی پلس جی پہ چلے جائیں گے تو لیکن ہمارے ہاں اب ہے کیا اب یہ ہے کہ ہم جو ہماری قومی آمدنی ہے وہ پانچ سو کروڑ ہے جبکہ ہماری جو یہاں پہ سرف اور سرمایہ کاری ہے وہ بھی پانچ سو کروڑ ہے لیکن ہم کامل روزگار کی سطح پہ جب جاتے ہیں جہاں ہماری ممکنہ خام ملکی پیداوار اور حقیقی خام ملکی پیداوار ایک دوسرے کے برابر ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس چھ سو کروڑ روپے کی سطح ہے قومی آمدنی کی تو اس میں جب ہم چھ سو کروڑ روپے کی سطح دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مزید ہماری ملک میں ہماری ایکانومی میں انجیکشنز کی ضرورت ہے یعنی کہ انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ انجیکشن کیسے ہوگی وہ انجیکشن جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یعنی کہ مالیاتی پالیسی کی طرف کی وجہ سے یا ذری پالیسی کی وجہ سے ہوگی تو چونکہ ہم یہاں ذری پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جب ہمیں چھ سو کروڑ کا جو لیول ہے اس کو اچیو کرنا ہے تو مرکزی بینک کیا کرے گی مرکزی بینک ذر کی رسد میں اضافہ کر دے گی ڈائریکٹ اضافہ کرے گی نوٹ زیادہ کر دے گی یا وہ جو ہم نے پیچھے مقداری اور وصفی طریقے پڑے ہیں میاری طریقے ان کے تھروں جو ہے وہ ذر کی رسد کو بڑھا دے گی جب ذر کی رسد کو بڑھائے گی تو لوگوں کا صرف بھی بڑھے گا لوگوں کی سرمایہ کاری بھی بڑھے گی اور حکومت کی خراجات بھی بڑھیں گے تو جب یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو ہم پانچ سو کروڑ سے موف کر کے چھ سو کروڑ کی طرف چلے جائیں گے تو ہم کامل روزگار کی سطح کو حاصل کر لیں گے اور اسی طرح سے ہماری جو نیکس ڈائیگرام ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کامل روزگار کی سطح سے بھی آگے چلے گئے ہیں یعنی کہ تمام لوگ روزگار حاصل کر رہی ہیں اس کے باوجود اگر ذر کی رسد میں اضافہ ہو جائے تو کیا ہوگا جب ذر کی رسد میں اضافہ ہو جائے گا تو اس سے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوگا صرف اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جب اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو اس کا مطلب ہے فرات زر کا مسئلہ ہو جائے گا یہاں پہ یہ شو کیا گیا ہے کہ ہم سات سو کروڑ پہ کام کر رہی ہیں ہماری سی پلس آئی پلس جی ان کے صرف سرمایہ کاری اور سرکاری خرچ جو ہے وہ سات سو کروڑ روزگار ہے جبکہ ہمارے پاس کامل روزگار کی سطح چھ سو کروڑ روزگار ہے تو جب ہم نے یہاں پہ موف کرنا ہے تو اب ہم ذری پولیسی کی بات کرتے ہیں تو ذری پولیسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے وہ ذر کی پولیسی کو کم کر دے گی ڈائریکٹ ذر کو کم کرنے کی نیکسٹ نوٹ کم چھاپے گی یا دوسری اس کی پولیسی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو میاری اور مقداری طریقے ہیں ان کے ذریعے ذر کی رسد کو کم کرے گی اوپن مارکیٹ آپریشن کھلے بزار کا جمل ہے اس کے ذریعے اور جب وہ ذر کی رسد کم ہو جائے گی تو لوگوں کا صرف بھی کم ہو جائے گا سرمایہ کاری بھی کم ہو جائے گی جب کرز کم ملیں گے تو لوگ سرمایہ کاری کم کریں گے تو حکومتی اخراجات بھی پہلے سے کم ہو جائیں گے تو ہم چھے سو کروڑ آمدنی پہ دوبارہ سے کامل روزگار کی سطح کو اچیو کر لیں گے اگر آپ اپنے ذہن پہ زور دیں تو یہ دونوں ڈائیگرامز آپ نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں بالکل یہی چیزیں ہیں اسی طرح سے افراتی اور تفریطی رکھنے والی تو اس میں جو افراتی اور تفریطی رکھنے جو پایا جاتا ہے تو جب آپ نے اس کو بڑا تھا تو اس میں تھا کہ ہم اس کو مالیتی پولیسی کے ذریعے کس طرح سے دور کرتے ہیں یعنی کہ حکومت اپنی پولیسی حکومت اپنے اخراجات میں اضافہ کر دیتی ہے اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کو روزگار زیادہ دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم تفریطی رکھنے پہ قابو پا لیتے ہیں اور اگر جو ہے وہ تفریط ہمارے پاس افراتی رکھنا موجود ہو تو تب حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ذر کو کم کیا جائے سرمایہ کاری کو کم کیا جائے سرف کو کم کیا جائے تو حکومت اپنے اخراجات کم کر دیتی ہے اور جب حکومت کے اخراجات کم ہوتی ہیں تو ہمارے پاس جو افراتی رکھنا ہے یا افرات ذر جو ہے وہ ہمارے پاس قابو میں آ جاتا ہے تو لہٰذا یہ آج آپ کا چپٹر مالیتی اور ذریع پولیسی والا کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو یہ آگے آپ نے اس کے کوششنز کرنے مالیتی پولیسی سے کیا مراد ہے اس کے علاق کار کی وضاحت کریں تو مالیتی پولیسی کیا ہے حکومت کین کی نقدامات کے ذریعے جو ہے وہ اپنی کام کرتی ہے تو یہ آپ نے اس میں سے کرنا ہے مالیتی پولیسی کے سرات کو کمی آمدنی کے توازن حاصل کرنے کے لیے ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کریں تو یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے پھر سواب دیدی مالیتی پولیسی سے کیا مراد ہے اس کے مسائل کا تفصیلی جائزہ پیش کریں اور زریعے پولیسی سے کیا مراد ہے اس کے علاق کار زریعے پولیسی کے مقاصد اور زریعے پولیسی کے آمدنی کے تائین پر اس رات کا جائزہ لیں یہ جو لاس ٹاپک ہم نے ابھی پڑھا سواب دیدی مالیتی پولیسی سے مراد ہوتا ہے جس کو ہم ایکسپینشنری فسکل پولیسی کہتے ہیں تو چونکہ یہ آپ کی اس میں اس کے مسائل اور یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کی گئیں تو لہٰذا آپ اس کوئیسٹن کو امیٹ کر دیں اور باقی جو آپ کے پاس پانچ کوئیسٹن بچتے ہیں ان کا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور ان کے کیا کیا آنسر ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اور اس کے جو مالیتی پولیسی کے اثرات کو کمی آمنے کے توازن حاصل کرنے کے ڈائیگرام کی مد سے وضاحت کریں تو یہاں جو کہ آپ کے پاس ڈائیگرام نہیں ہے تو اس میں آپ نے وہی ڈائیگرام جو ابھی ہم نے دیکھی افراتی اور تفریطی رکھنے والی ڈائیگرام اس میں آپ نے بنانی ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر یہ بتانا ہے کہ افراتی رکھنا بلکہ یہی دو ڈائیگرام بھی آپ بنا سکتے ہیں جو ہم نے ابھی ذری پولیسی کے تحت پڑی ہیں صرف اس میں ڈیفائن یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس مالیتی پولیسی کی وجہ سے ہم کامی روزگار کی سطح کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اگر نہیں تو آپ افراتی اور پچھلے چپٹرز میں جائیں افراتی اور تفریطی رکھنے والی جو ڈائیگرامز ہیں وہ دیکھیں اور ان کو آپ نے اس میں جو سیکنڈ کوئسچن ہے کہ اثرات کو قومی آمدنی کے توازن میں حاصل کرنے کے لیے بتائیں اس میں آپ نے بنانا ہے کہ اگر ہم کامی روزگار کی سطح سے نیچے ہوں یعنی کہ ہمارے پاس تفریطی رکھنا ہوں تو اس کو کس طرح سے ہم کور کریں گے اور اگر ہم کامی روزگار کی سطح سے اوپر کام کریں یعنی کہ ہماری جو حقیقی خام قومی پیداوار ہے وہ ہماری ممکنہ خام قومی پیداوار سے بھی زیادہ ہو جائے جس جب افرات زر ہو جاتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کو پھر ہم کس طرح سے دور کریں گے تو یہ آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو یہ آج آپ کا یہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک کا چپٹر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے تجارتی چکر والا اور بیروزگاری کا تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ بیروزگاری سے کیا مراد ہے اور بین الاقومی تجارت والا اس کے بعد آپ کی یہ جو میکرو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر معاشیات پاکستان اور اس کے علاوہ جو آپ کا میت سٹیٹ کا تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ابھی کافی ٹائم ہے پریکٹس کریں پریکٹس کرتے جائیں اگر آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آتا تو آپ اس کو مجھے گروپ میں میسج کریں میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح سے ہے اپنی تیاری پوری رکھیں ابھی میرا خیال ہے آپ کے میے میں یا جون میں ویپر ہوں گے تو کافی سارا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے آپ اپنی پرسنٹیج کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ ہم نے سیونٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ لینے ہیں تو جب آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کو کس سبجکٹ میں کتنے مارکس چاہیے اور اسی حساب سے پھر اس کی تیاری کریں تمام سبجکٹ کو ایک ساتھ لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے جو ٹائم ہے اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں باقی انشاءاللہ جو رہ گیا ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں کور کریں گے اور آج کے لیے اللہ حافظ